ایک بار فیر صاحب سبی کا سواگہ دین انوائش ٹونڈی بوس ساویہ نیوز پر اس وقت ہم آ پہنچے ہیں اتر پردیس کی جنپت بہرائیچ کے بڑی تکیہ میں اور بڑی تکیہ میں ایک خان کا ہے بڑی تکیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار مبارک ہے یہاں پر جہاں پر آج سالانہ ارس بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منایا گیا ہے آپ کو بتا دیکھی یہ حضرت انائیت علی صاحب احمد اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے جو کافی پراشین ہے اور یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے ہی دھومدھام کے ساتھ بڑی عقیدت تو محبت کے ساتھ یہ ارس منایا گیا ہے ایسا میں یہاں پر کچھ ذمہ داران ہے ان سے ہم بات کریں گے اور اس وصحے پر تھوڑی چرچہ کریں گے تو آئیے جی موہین الدین ایڈوکیٹ اور صدر انتظامیہ کمیٹی وقت نمبر بیس تکیہ کلا جو سنی سینٹرل بورڈ آف وقف سے جو ہے یہ گورنڈ کرتی ہے اور یہ گیارہ ممبرز کی کمیٹی ہے جس میں سبھی لوگ ممبر ہیں یہاں پر قریب قریب اور ہر سال جو ہے ان کا ارس رجب میں ہوتا ہے رجبی کے مہینے میں چودہ تاریخ کو رجبی کا رجب کا ارس ہوتا ہے حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم غادی رحمت اللہ علیہ کا اس کے بعد سولہ کو یہاں ہوتا ہے سولہ کو صبح قرآن خانی ہوتی ہے کل ہوتا ہے دوپہر میں پھر اب سے لنگر شروع ہوتا ہے ناندھ ہے دال ہے یہ سب تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کو پھر شام کو جو ہے یہاں کووالی ہوتی ہے اور مشاہرہ ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے علماؤں کی اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں گاگر چلتی ہے چادر پوشی ہوتی ہے جتنے یہاں کانکا جتنے بھی سولہ سترہ ست زیادہ نشین ہوئے ہیں اب تک کے ان سب پر جو ہے وہ چادر پوشی ہوتی ہے اور دن بھر کے کارے ہوگ پروگرام دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی پرچین ہے یہ بڑی تکیا کتنے سالوں پرانی یہ سات سو سال پرانی کم سے کم ہے یہ اور یہاں پر حضرت انہیت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے حضرت منشور ساہ ہے حضرت غلام علی شاہ ہے اور حضرت حضرت حمزہ علی شاہ ہے اور تمام ہے جن کے نام سب لے پانا سولہ سترہ ہیں سجادہ ان کے نام نہیں اس کا یاد ہوں گے لیکن ان سب کے یہاں مقبر بنے ہوئے ہیں دیکھئے بہت ہی اعتحاسک ہے یہ جگہ اور سمجھ لیجے کہ یہ وقت نمبر انیس ہے یعنی کہ بیس وقت درگاہ بیس ہے اور یہ وقت نمبر انیس ہے اس سے پہلے سے یہ نمبر وقت کا چلا آ رہا ہے اور سونی سنٹرل بورڈ آف وقت جو ہے اس کے زیرے انتظام جو ہے کمیٹی بنائی جاتی ہے اور جو یہاں دیکھتی ہے حالانکہ یہاں ابھی ہمارے جعویز صاحب نے کافی محمد کر کے یہ سب جو ہے رینویشن کا کام کرا دیا ہے لیکن ابھی کام یہاں بہت ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں پر نہ یہاں پر کوئی خیت ہے ان کے انڈر میں دکانے کوئی اتنی ہیں جن کی کوئی قرائداری آتی ہو تو اس لیے اس میں سیلف ہے اس لیے لوگوں کے چندے سے لوگوں کے تاؤن سے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اہل محلہ یا آس پاس کے یا مدرسے کے علماء صاحبان جو ہے وہ بڑھ چا کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں اس لیے یہ چلتا چلا آ رہا ہے قرآن کانی ہوتی ہے شرینی باتی آتی ہے اور تمام شہر کے لوگ آتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ دیکھا یہ کس طرح سے ہاں پر جو تمام سارے اندظامات ہیں اور ارس کا جو پروگرام تھا ابھی آپ نے بتایا آپ کی زبانی آپ نے سنا یہاں پر تمام سارے اور بھی لوگ ہیں جو اس ارس میں شرکت کرنے کے لیہاں پر آئے تھے اور تمام سارے یہاں ذمہ داران ہیں اور تمام ساری چیزیں ہم آپ کو یہاں یہاں سے دکھائیں گے تو کیمرہ من سے کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور اس پریسر کو دکھائیں کہ کس طرح سے کتنا پرچین ہے اگر اس کی دیکھ رکھ قائدے سے ہو اس میں لوگ بڑھ چل کر حصہ لیں تو یہ کافی سندر بن سکتا ہے ایسے میں جو تمام تمام ساری چیزیں ہم آپ کو اس کیمرے کی نظر سے دکھائیں گے لگاتار اس وقت ہم لوگ بڑی تکیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑی تکیہ کا یہ پریسر ہے پورا پریسر ہے کافی پراچین ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ جو مقبر بنے آپ پر جو مزارات بنی ہے حضرت سمباد کلتن جی یہ سبھی مقبر جو ہے وہ سب بزرگوں کے ہیں اور جو سجادہ یہاں رہے ہیں ان کے ان کے ہیں اور کبھی کسی کسی مقبر میں دو دو تین تین سجادہ کی مزارے ہیں مزارے ہیں اور یہ جو ہے یہاں کی جو ہے مسجد ہے مسجد یہ بڑی تکیہ کی مسجد ہے اور پہلے چھوٹی تھی اب اس کو بڑا بڑا کر کے لوگوں کے تاؤن سے اس کو کافی بڑا بنا دیا گیا ہے سیشے لگا دیئے گئے ہیں اندر اور اسی طرح سے جو ہے یہاں پر بھی بہت کام ہونا ہے پیچھے باؤنڈری ہے بڑی تکیہ کی ہونی ہے جس میں تمام جانور آنور گھوساتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہاں باگ تھی پیچھے لیکن دیرے دیرے سب بد انتظامی کے وجہ سے کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہونے کے وجہ سے اس کا نہیں ہو پایا تمام لوگ آئے یہاں پر نیتا لوگ بھی آئے ایری پہممت بھی آئے سب سے کہا بھی گیا دکھلایا بھی گیا کہ اس میں کچھ کریے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا کسی نے نہیں دھیان دیا ہاں بلکل بلکل ہو جاتا ہے صورت کچھ اور ہو جاتی تو یہ دیکھا یہ کس طرح سے یہاں پر ابھی آپ نے بتایا کہ اگر یہاں پر دھیان دیا جاتا تو اس کی صورت کچھ اور ہوتی جبکہ یہ کافی پرچین ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ہر اور سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو پورا نرمار تھا کافی پرچین نرمار ہے اور اس کی اگر دیکھ ریک ہو جائے تو بہت یہ خوبصورت نظارہ درش آئے گا آٹھ سو سال پرانی جیسا کہ ابھی آپ کی زمانی آپ نے بتا ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کہ پورا تک بھاگا اسی چیزوں کو لے لیتا ہے اور اپنے حساب سے اس کو رینویٹ کراتا ہے لیکن نہیں پورا تک نے بھی کچھ نہیں دیکھا جبکہ یہ سب ایتحاسک امارتیں ہیں تو اس وقت ہم لوگ جڑے ہوئے تھے حضرت انہیت علیسہ رحمت اللہ علیک کی مزار مبارکسی جہاں پر ارس کا پروگرام چلا تھا اور تمام ساری چیزیں بھی ہم نے آپ کو دکھائی یہاں سے اور اگر اس کی دیکھ ریکھ ہو تو یہ کافی سندر اور بھوے بن سکتا ہے ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے حضرت مہنیدین ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے اپنی زبانی اس بڑی تکیا کی پوری اداستان بتائی اور یہاں بتائے کہ کس طرح سے ہاں پر جو ارس کا پروگرام تھا وہ مکمل ہو چکا اور کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں کیمرے کے بیچے ہمارے سہی ہوگی محمد عرصد مندور علم وارسی بڑی تکیا بیرائی جتر پردیس بیرائی جتر پردیس ہر روح فیضان انہیت بابا کا باہم را فرمائے کی ہر روح فیضان انہیت بابا کا فضل خدا سے سبھی محل والوں پر فضل خدا سے سبھی محل والوں پر بہت ہی ہے احسان انہیت بابا کا 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 سالانا یه اُرس حفظ لے مولا سے سالانا یه اُرس حفظ لے مولا سے سالانا یه احسان انہیت بابا کا بہت ہی ہے احسان انہیت بابا کا بہت ہی ہے احسان انہیت بابا کا ماملو ان کی جو کھڑ پر کم بھی علن ماملو ماملو ان کی جو کھڑ پر کم بھی علن ماملو ان کی جو کھڑ پر کم بھی علن کہ مانگ دو ان کی توکھت پر تم پھی اگلن مانگتا ہے سلطان لائت بابا کا مانگتا ہے سلطان لائت بابا کا اگلے گا جاندہ راقب فائلا نائت بابا سلطان لائت بابا سلطان لائت بابا کا مانگتا ہے سلطان لائت بابا اگلے یہ سال کرو خواب اللہ اور ناسر کے دو سمحان اللہ وہ ہسان کا حسن و بیا اچھا لگا اور آمی زندگ کی ریوانی مہجزن تاہ مگر امریوں سے یا یا سی آب کی ریوان اچھا لگا امولیوں سے آپ کی آپے رما اچھا لگا اور امکے درطار کو پسند جاگے پسند جنہا ہے اچھا ہے وہ سمی اچھے لگے اور وہ سمہ اچھا لگا امکی اچھے لگے اور وہاں کا اچھا لگا سامنے سرکار اونا توی آپ کی حضرت حسان کا اصول گا اچھا لگا آپے سمسنی روانی موجزہ تو ہے مگر امولیوں سے آپ کی آبے رما اچھا لگا اور میرے یاکا کو ہم سب کے یاکا کو یہاں سے آئی تھی ٹھنڈی ہوا بس اسی پاس مجھے کو سکتا چھانبہ اب شانے آرم سکر گلپلے بارے مہدلہ شانے آرم مسعودی صاحب کا استنفال نارے تکبیل نارے تکبیل نارے تکبیل نارے رسحالت شانے آرم مسعودی صاحب کی بلا نارے تکبیل نارے تکبیل لکھوانے چلے آئے غلاموں میں ہم مقنانا غلاموں میں ہم پھنا نام لکھوانے چلے آئے غلاموں میں ہم پھنا نام لکھوانے چلے آئے تیرے دربار میں تقدیر چمکانے چلے آئے تیرے دربار میں تقدیر چمکانے چلے آئے تیرے تیرے دربار میں تقدیر چمکانے چلے آئے غلاموں میں ہم پھنا نام نام لکھوانے چلے آئے تیرے دربار میں تقدیر چمکانے چلے آئے دربار میں رہو مذہب غم سے مل جائے گا دنیا میں نجا ہر پلا غم سے مل جائے گا دنیا میں نجا ہر پلا ہر غم سے این وائس 24x7 نیوز کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ان سوشل میڈیا پریٹ فارموں سے جڑے اور بنے رہیں این وائس 24x7 نیوز کے ساتھ این وائس 24x7 نیوز دسمارٹ جنریشن ویب انڈ ڈیجیٹل میڈیا موسیقی